ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں میدان ایسا ہے کہ جس میدان کے اندر آج کے سمانے میں تنگ نظری نہیں پائی جا رہی ہے کجربی نہیں پائی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں جاؤ گے تب تنگ نظری ہے مداریس میں جاؤ گے تب تنگ نظری ہے اب حضرات کہیں گے تنگ نظری مسجدوں اور مدرسوں کے اندر کیسے پیدا ہو گئی ابھی چند دنوں پہلے گاؤں کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا توجہ کے ساتھ میں سننا تو حضرات ایک صاحب کہنے لگے چودریوں کا گاؤں تھا برائی کے طور پر نہیں بتانا چاہ رہا بلکہ اسرح کے طور پر بتانا چاہ رہا ہو ایک صاحب کہنے لگے حضرات نمازی تو اچھے خاصی تعداد میں آتے ہیں لیکن ہمارا تو ایک ہی نمازی پیچھا نہیں چھوڑا روزانہ مون خراب کر دیتا ہے جب بھی دیکھو کروٹ میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے بچ شگری پیدا ہو جاتی ہے میں نے کہا کون تو حضرات بل بلا کر کے کہنے لگے ہیں ایک تیلی جب بھی کروٹ میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں سب کے پہلوں میں عجیب حالت ہو جاتی ہے رہتے ہیں تو جسے جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو جسم سے تیل کی پو آتی ہے میں نے کہا کیسا تو اللہ کا بندہ ہے ارے اللہ کے بندے مسجد کو تو چھوڑ دیتا مدرسے کو تو چھوڑ دیتا جس مسجد کے تعلق سے تو پیرادری کا ذکر کر رہا ہے جس مسجد کے تعلق سے تو خاندان کا ذکر کر رہا ہے جس مسجد کے تعلق سے تو قبیلے کا ذکر کر رہا ہے یہی تو وہ جگہ تھی جس کے بارے میں کہا تھا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہوں صاحبوں محتاجوں غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے امانداری کے ساتھ بتاؤ اگر مسجدوں میں اور مدرسوں میں گروب بندیاں اور پھرادری وات پیدا ہو جائے گا تو محفوظ کونسی جگہ رہی گی کیا دکھتی ہوئی رگ نہیں ہے برادری وات اور سرکار کی حیات ظاہری کم ہے اور آپ حضرات مطالعہ کریں گے تو سرکار نے سب سے پہلے مکہ کی تاریخ میں جس چیز کو بدلہ ہے وہ نسل وات اور برادری وات ہے اور اس امبیداری کے ساتھ میں بتانا چاہ رہا ہوں پیچھے تک توجہ ہاتھ اٹھا کر کے کہو سبحان اللہ برادری وات اور نسل وات آپ حضرات کہیں گے سرکار نے کیسے ختم کیا ہے برادری وات کو سرکار نے کیسے ختم کیا ہے نسل وات کو سرکار نے کیسے فرق ختم کیا ہے عربی اور عجبی کے فرق کو سرکار نے کیسے ختم کیا ہے قبیلوں کے فرق کو سرکار نے کیسے ختم کیا ہے حضرات گورے اور کالے کے فرق کو سرکار نے کیسے ختم کیا ہے امیر اور غریب کے فرق کو ایک بات بتاؤ سکی قیق پر سامنے موجود ہیں لیکن ممبر پر بلال حبشی نظر آ رہے ہیں اسی سے بتا چلا کہ سرکار نے جب رنگ نابات کو ختم کیا تو ایسا ختم کیا کہ بلال حبشی کو عاشقوں کا امام بنا دیا اور سرکار نے حضرات جب ملک وعد کو ختم کیا تو ایسا ختم کیا کہ حضرت سلمان فارسی کے مشوری کو تمام لوگوں کے مشوروں سے آگے رکھا جی جی بہت ہو بہت ہو ہماری مجددیں کس لیے تھی مدر سے کس لیے تھے میں یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ سپائی کون ہے میں آپ حضرات سے یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ بسوہ والا کون ہے میں آپ حضرات سے یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کول مسلمان بھاجبہ میں شریک ہو گیا میں آپ حضرات سے مسلمان یہ محضرات یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کوٹوں کے لیے اور پردھانی کے لیے کیسے کیسی جگہوں کے لوگ چکل لگاتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی زبان میں نہیں اپنی زبان میں نہیں بلکہ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں پوچھنا چاہتا ہو سو سال پہلے تقریباً انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا جو انہوں نے کہا تھا تم ہو صورت میں نصارہ تو تمتن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے احود ایک بات بتاؤ سپائی تم ہو سکتے ہو بسپائی تم ہو سکتے ہو بھاجپائی تم ہو سکتے ہو لیکن سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو کے نہیں ہوں بہت خاص بات اگر تم مسلمان ہو تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ بھاجپا کا لیوی الباد میں سپا کا لیوی الباد میں بسپا کا لیوی الباد میں بدرادری کا لیوی الباد میں قبیلے کا لیوی الباد میں خاندان کا لیوی الباد میں امیر ہونے کا لیوی الباد میں غریب ہونے کا لیوی الباد میں سب سے پہلے اگر لیوی لگانا چاہتے ہو تو ایسا لے دل لگاؤ کہ سمانے والوں کو یہ بتا چل جائے از رات یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھ دے گا اور تُو ان کے عشق میں ہستی مٹھا کے دیکھ ذرا خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے گا خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے گا بے شک زندہ بات زندہ بات اللہ حکم بڑی دقتیں ہیں ایک جگہ پر میں گیا کہنے لگے بولے حضرت ایمام چاہیے میں نے کہا quality بتاؤ جو ہے quality بتاؤ کہنے لگے بولے حضرت دیکھنے میں ٹھیک تھاک ہو میں نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی کہنے لگے حافظ بھی ہونا چاہیے میں نے کہا الحمدللہ اپنے علاقے کے اندر حافظوں کی بہتاد ہے کوئی دقت والی بات نہیں اور کوئی فرمائش demand ہو چوائیس ہو تو بتا دیجئے ابھی سن کر کے ابھی جی بڑا اچھا محسوس ہوا وہ جو نوجوان یہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا عقیل الرحمان صاحب سے بولے مقرر ہو مقرر جب میں نے لفظ مقرر سنا تو میں محوے حیرت رہ گیا اللہ کیا ہمارے یہاں پر اب بھی اردو زبان باقی ہے آج کے دور کے اندر نوجوان مقرر نہیں کہتا بلکہ وہ کہتا ہے ریپلائی کرو ریپلائی لیکن یہاں پر لفظ مقرر سننے کے بعد میں ایک بات ضرور محسوس ہو گئی یہ زبانیں ہمارے سندہ ہونے کی اور ہمارے مردہ ہونے کی علامتیں بیش کرتی ہیں اگر تم سندہ ہو تو زمانے والوں کو یہ بتا دینا کہ اردو زبان ہماری ہے اس سے دامنہ ہمارا کل چھوٹا تا ناج تھوٹا بے شک بے شک بہت خوب حضرت بہت خوب بولے امام صاحب کیسے چاہیے کہنے لگے بولے حضرت حافظ ہونے چاہیے میں نے کہا اور کوئی ڈیمانڈ کہنے لگے بولے ترک نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا بھائی کیوں اس کی وجہ تو بتاؤ کہنے لگے بولے وجہ کیا گھوٹالے بہت کرتے ہیں میں نے کہا ایک بھی برادری لا کر کے نکال کر کے دکھاؤ جس میں گھوٹالے باز موجود نہیں ہیں برائی کے طور پر نہیں بلکہ اس لاحے معاشرہ کانفرنس ہے نتیجہ نکالیں گے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں گے بتانا چاہتا ہوں جو سامنے آتا ہے معافی سمیر کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے اثرات ذہنی جملے جو ہوتے ہیں بھسوان آپ اثرات تک پہنچائی جاتے ہیں اور آپ اثرات کو بتایا جاتا ہے کہ حالات کیا تک کیا سے کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں چاہے ترک کا معاملہ ہو سیفی کا معاملہ ہو چوہتری کا معاملہ ہو نہ کسی طرح کا کوئی فرق وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے چاہے چودری ہو ترک ہو سیفی ہو انساری ہو منصوری ہو جو بھی ہو ایک بات بتانا چاہتا ہو ہمارا تعلق جانتے ہو کیسا تعلق ہے منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک پھر قبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں روح میں سوز نہیں قلب میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس رہیں اور ایک مزاج دیا جا رہا ہے مزاج یہ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے نارے تکیر نارے رسالہ حضور 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 میں کہنے لگا ترک کیوں نہیں ہونا چاہیے کہنے لگے بولے حضور خوٹالے زیادہ پیج جاتے ہیں اور کبھی کبھی کو سینہ سی پر ہو کر کے ایک ساپ کی مثال دینے لگے بولے وہ تمانچہ لے کر کہی محمد کرتے تھے میں کہنے لگا کسی باتیں تم کر رہے ہو ارے تمانچے سے کوئی محمد کر سکتا ہے رہے ہوں جی جی اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دینا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ارے پورے محلے سے ٹکر کون لے سکتا ہے ایک بات بتاؤ پورے قبیلے سے ٹکر کون لے سکتا ہے لیکن ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں سہنوں کے اندر پھٹ کر لینا اتان لینا مکمل طریقے سے حضرات احسانی کے مختدی ہی اماموں کو پریشان کرتے ہو بعض دفعہ اماموں کا بھی اگر بس چلے ہے تو وہ بھی ٹھکانے لگا دیں جی جی ابھی چند دنوں پہلے کا گاؤں کا نام لے دیتا لیکن بات خراب زیادہ ہو جائے گی اگلے ہی دن مجھے پکڑ کر کے کہیں گے حضرات تم تو ہمارے گاؤں کی بدنامی کر رہے ہو اس لیے گاؤں کا نام چھپا رہا ہو اور ویسے بھی میری عادت ہے جو دیکھتا ہوں سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہو حضرات محترم ایک گاؤں کے تعلق سے بڑا مشہور ہے اور بتایا جاتا ہے اس گاؤں کے تعلق سے حضرات بیزادری کی بات چل رہی تھی بیرادری کی بات نہیں کر رہا بلکہ حضرات قبیلِ بات کی بات نہیں کر رہا نسل بات کی بات نہیں کر رہا ایک بات میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے زہن کھلے اور زہن کے گوشوں کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہو جائے اور تمہیں اس بات کا پتا چل جائے کہ دنیا کے اندر ہم سب کچھ بعد میں ہے اگر سب سے پہلے ہم ہیں تو مسلمان ہیں بے سک بے سک بے سک اس بات کو زہنوں میں اپنے فٹ کر کے لے کر کے جانا پیرادری باد نکالو زہنوں سے مدرسوں اور مسجدوں کے اندر جو سیاستیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرو بارش آگئی اور حضرات موسم بھی کون سا فرپری کا مہینہ چلیے انشاءاللہ بارش رک جائے گی ابھی تو ایک عظیم الشان خطاب عظیم الشان خطاب آپ حضرات کو خطیبِ حردیل عزیز حضرتِ اللامہ قاری غلام ربانی الہبادی جو الہباد کی سرزمین سے راجیرانی سے تشریف لے کر کے آئے ہیں بڑا لمبا سفر کیا اور بڑا لمبا سفر کرنے کے بعد میں آپ حضرات کے دیارے محبت تک پہنچے ہیں حضرات توجہ دینا بتانا کیا چاہتا ہوں آپ حضرات کو مدارس کو بچائیے مساجد کو بتائیے اور مدارس اور مساجد کیسے بچیں گے بتا رہا تھا آپ حضرات کو ایک گاؤں کے اندر جمعے گیا تو تین لوگ مجھے سائٹ سے پکڑ کر کے لے گئے اور پکڑ کر کے لے جانے کے بعد میں مجھ سے کہنے لگے بولے حضرت ہمارے امام صاحب سے ہمارا پیچھا چھڑوا ہو جی میں نے کہا آج تک تو امام کہتے تھے کہ رازی کروا دو جی جی آج یہ الٹی چال کیسے چلی جا رہی ہے لوگ کہنے لگے بولے حضرت فیصلہ کروا ہو میں نے کہا کیسا فیصلہ بولے امام صاحب جانے کے لیے تیار نہیں میں کہنے لگا کیوں جانے کے لیے تیار نہیں کہنے لگے بولے لوگ بہت سے ناراض ہیں میں نے کہا پھر لوگ ناراض ہیں تو امام صاحب کو چلے جانے چاہیے بولے حضرت بلکل ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں بولے جس نے مجھے بھیجنے کی کوشش کی اسی کے خلاف ہے فائی آر ڈرج کرا دوں گا جی بلکل سچی بات اب حضرات کو بتا رہا ہوں میں نے جب سنا تو اندر سے بڑی خوشی محسوس ہوئی خوشی محسوس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اب تک تو حاجی گھاسی کی بھی اگر کہیں نہ چلی تو امام صاحب پر جا کر چلا لی اگر چھدہ کی کہیں نہ چلی تو امام پر جا کر چلا لی اگر مدہ کی کہیں نہ چلی تو وہ بھی امام پر جا کر کے قبض ہو گیا حضرات محترم اگر جمعہ جس نے نماز جمعہ بھی کبھی وقت پر ادا نہ کی ہو اس کی کسی جگہ نہ چلی تو نماز جمعہ کے دن وہ بھی جا کر کے ٹکرا گیا امام سے یہ حالات تھے جب میں نے سنا میں نے کہا وجہ تو بتاؤ کیوں کرنے کہہ رہے ہیں ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں بولے صاحب تائے ایک سال کا ہوں ایک سال سے پہلے بھیجوگے تو حساب لیا جائے گا ورنہ پورے سال کی تنخواہ دو تب جاؤں گا